دوستو اس ٹرائبل ویلاگ کو پورا دیکھیں اینٹ تک دیکھیں اسے شیئر بھی کریں اور اس پیج کو فولو بھی کریں دوستو زلہ اڈوڑا کے بھلیس علاقے میں ایک جگہ ایسی بھی تھی ماضی میں جہاں پہ بدروہ کے راجہ اور چمبہ ہیماچل پردیش کے راجہ اپنی فیملی کو لے کے پکنک منانے آتے تھے وہ کونسی جگہ تھی اس کی خد و خال کیا ہے کتنی خوبصورت ہے کیونکہ جب راجہ آتے تھے تو نیچرل سی بات ہے کہ وہ خوبصورت ہوگی وہ جگہ کہاں ہے آج اسی کی سیر کرانے میں آپ کو لے جاؤں گا میرے ساتھ منیر احمد بٹ صاحب ہیں اور آج ہم چلیں گے گھٹھی کے علاقے میں اور راج گوٹ کے علاقے میں اور وہاں کی خوبصورتی میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس علاقے کے بارے میں تھوڑی جانکاری بھی آپ تک پہنچاؤں گا میں زاکر ملک بھلیسی ہوں آپ سبھی کو میرا سلام و عداب آئیے اسی علاقے میں چلتے ہیں اور اب وہی سے بات کرتے ہیں دوستو یہ سفر بس ٹین بینا سے شروع ہوتا ہے اور سب سے پہلا پڑا آپ جاہاں یہ توائی کا آتا ہے جو سامنے آسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سن بگڑ کے علاقے سے ہم گزر کے پارڈ اڑوار دیکھ رہا ہے آپ کو اور یہاں سے ہم سوتی گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں جو میرا آبائی گاؤں ہے اور اس گاؤں کے بعد جو ہے کنو آتی ہے جگہ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے کنو جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور کنو میں جینڈ کی بینک برانچ ہے اس کے بعد جو ہے وہ آگے کا علاقہ ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ پوزٹیو وائب سبیز زاکر بھلیسی کا یہ فیس بک پیج فالو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بھلیسہ کے راج گوٹ اور گٹھی کے علاقے میں آئیں اور یہاں کی سیاحت کو فروغ دینے میں اپنا کردار نبھائیں آئیے آپ وہیں چلتے ہیں سامنے تصاویر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ موئی ہے اور موئی کے ساتھ میں ہم آگے بڑھیں گے یہ نیچے جو ہے خربس ہم بولتے تھے بچپن میں نہاتے تھے یہاں پہ اور کرکٹ بھی کھیلا کرتے تھے یہ بہت تنگ سڑک ہے لیکن اچھا ہے میکڈمائزڈ ہے اور سڑک پہ پروٹیکشن بھی موجود ہے یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد جو ہے ہم گنگل زنگ جو ہے یہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور یہاں سے آگے بڑھ کے ہم گوئل بارڈ کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں گوئل بارڈ آپ کو سامنے یہ جو ہے گاؤں یہ گوئل بارڈ ہے گوئل بارڈ سے اوپر کے لیے جو ہے مڑ جاتے ہیں اور یہ دیکھئے گوئل بارڈ کا علاقہ جو ہے یہ منیر بڑھ صاحب دکھا رہے ہیں اور نیچے جو ہے یہ پل ہے گوئل بارڈ کا لیکن ہم یہاں سے اوپر چڑ رہے ہیں یہ ہم بنزوارڈ پہنچ گئے ہیں یہ بنزوارڈ کا چھوٹا سا موڑا ہے اور اس موڑے کے بعد آئیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو ہے یہ کوٹا ہے یہ کوٹا گاؤں ہے یہاں پہ ہائی سکول ہے جو پار دکھ رہا ہے یہ ہائی سکول ہے یہاں پہ اور یہاں کے آس پاس کے بہت سارے علاقے ہیں اگر آپ پار کی طرف دیکھیں گے یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ پار جو ہے یہ تو گوئل بارڈ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ آکھڑائی ہے پھر علنی ہے جگاثر ہے سیرو ہے اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہاں پہ پڑھتے ہیں یہ گوئا کا بھی پیچھے یہ جو علاقہ ہے یہ والا یہ گوئا کا پڑھتا ہے جو ہیماچل پردیش کی پوری بانڈری پہ ہے اس سائیڈ جو ہے وہ ہیماچل پردیش آتا ہے یہ جو ہے یہ تصاویر آپ ابھی کوٹا گاؤں میں ہیں یہ تصاویر کوٹا گاؤں کی ہے یہاں پہ کچھ بورڈ لگا ہوا ہے جل جیون میشن کا اور یہاں پہ ایک میموریل بھی بنا ہے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ میموریل ہے اور اس کے بعد ہم آگے کی طرف چلیں گے اور آگے جو ہے یہ ککوٹی گاؤں آتا ہے یہ ککوٹی گاؤں سے گزر کے ہم آگے بڑھیں گے یہ یہاں پہ ایک شخص پیڑ پہ چڑھ کے اس کی ٹہنیاں کاٹنے کا کام کر رہا ہے یہاں سے آگے جو ہے جب ہم چلتے ہیں تو جو گاؤں ہمیں آگے سے آتا ہے وہ بنیچہ آتا ہے بہت بڑا گاؤں ہے بہت اہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی پیارا گاؤں ہے اور اس گاؤں سے گزر کے ہم جو ہے آگے بڑھیں گے اور ککوٹی سے پہلے ککوٹی کے بعد جو ہے اور بنیچہ سے بیچ میں جو ہے بیتن بھی آتا ہے ایک چھوٹا سا موڑا اور اس کے بعد جو ہے یہ بنیچہ آتا ہے یہ بنیچہ آپ جو ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں پارکالا کا جو ہے کال جگاثر کا ہے یہاں پہ آلو بخار دیا ہے اور اس آلو بخار کو ہم پھرال ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا ہے بڑا کھٹا لگا تھینکیو ویری مچ یہاں سے آگے بڑھنے کے بعد ہم منزل کے کافی قریب ہیں یعنی گھٹی کے کافی قریب ہیں سامنے دیکھ رہا ہے اس سائیڈ کا جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاغن کا علاقہ ہے اور پیچھے جو ہے وہ تلائی کا علاقہ ہے اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جن کے نام میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دوں گا ڈاغن کے علاقے کے بعد جو ہے مندرال آتا ہے اس کے اس سائیڈ میں پیچھے کی طرف جو ہے یہ مندرال آتا ہے اور ابھی جو ہے یہ کچھی سڑک پہ آگے ہم بڑھ رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ لکڑیوں کا انتظام آج سے ہی کر رہے ہیں تاکہ سردیوں سے بچا جا سکے یہ دیکھئے کچھا راستہ ہے بلکل ہمیں جو ہے اب صاف نظر آ رہا ہے سامنے ہم پہنچ گئے ہیں گاڑی کے راستے تک یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے پیدل ہم سفر اب شروع کر رہے ہیں یہ پیدل سفر ہم نے شروع کیا اور آگے ہم جو ہے پہنچنے والے ہیں ایک ٹینک کے پاس جو دکھاتا ہوں یہ ریزروائر ہے وارٹر ریزروائر یہ دیکھئے سامنے جو ہے یہ وارٹر ریزروائے ہم نے اس پہنچنے کو عبور کر کے آگے چلنا ہے دو تین گھنٹے کے پیدل سفر کے بعد جو ہے ہم جو ہیں الگ الگ علاقوں میں جائیں گے اور راج گوٹ بھی آپ کو دکھائیں گے آگے راج گوٹ ہے یہ گھٹی ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں گھٹی میں یہ جو ٹینک ہے اس سے وارٹر سپلائی ہوتا ہے پار کا جو علاقہ ہے وہ ڈاغن کا ہے آپ آئیے میرے ساتھ آگے یہ یہاں پہ کلمانچ کہتے تھے ہم اس کو بچپن میں ہم کھایا کرتے تھے تھوڑا سا آگیا اگر آپ کیمرہ لائیں گے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ ایک فروٹ ہوتا ہے جنگلی فروٹ ہوتا ہے لیکن کافی مزیدار ہوتا ہے بچپن میں ہم کھاتے تھے یہ توڑ کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں قریب سے یہ آپ دیکھ لیجئے یہ جو اس میں تھوڑا سا جب کالا رنگ اس کا پڑ جاتا ہے تو اس کو کھانے میں کافی مزا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کھا کے ابھی پکا نہیں ہے پورا کھٹا ہے ابھی لیکن کافی مزیدار ہوتا ہے آئیے ہم اب آگے چلتے ہیں اور آگے میں آپ کو یہ ٹینک دکھا دیتا ہوں اس سے پورے بلیس کے جو چنگا سوتی کا علاقہ ہے پانی سپلائی ہوتا ہے یہیں سے اور کافی اہم جگہ ہے یہ یہاں تک جو ہے وہ گاڑی آتی ہے اور یہاں سے آگے جو ہے یہ پورا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس پہ پیدل چل کے کافی مزا آتا ہے اوپر سے پورا پلان ہے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ایک پہاڑی سلسلہ دور تک جو ہے تین سے چار کلومیٹر تک فیلا ہوا ہے اور کافی خوبصورت علاقہ ہے اور اس خوبصورت علاقے میں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ بادل جو ہیں اب نیچے آگئے ہیں ہم تھوڑا بادلوں سے تھوڑا تھوڑا اوپر آگئے ہیں یہ پار کا علاقہ جو ہے وہ ڈاغن کا علاقہ ہے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیمرہ چلا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی گرینری ہے کتنے جو کچھے گھر ہیں وہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لوگوں کے گھر ہیں جہاں پہ یہ چار مہینے پانچ مہینے کے لئے آتے ہیں اور بعد میں جب برباری ہوتی ہے تو یہ اپنے نیچے کے علاقے میں جو گھر ہیں ان میں منتقل ہو جاتے ہیں کافی خوبصورت نظارہ جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آگے راج گوٹ میں آپ کو دکھاؤں گا اور راج گوٹ دیکھ کر آپ کو بڑا مزہ آئے گا بڑا سکون آئے گا آپ کو میں سجسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس علاقے میں آئیں گے تو رننگ شیوز جو ہے وہ ضرور رکھیں کیونکہ کافی پیدل چلنا پڑتا ہے اور اپنے ساتھ جو ہیں وہ پانی بھی رکھیں یہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں حسن نانا صاحب ان سے ذرا ملاقات کرتے ہیں حسن صاحب سے بات چیت کر کے کافی اچھا لگا اور انہوں نے آگے کا راستہ بھی ہمیں بتایا کہ آگے کتنا دور ہے اب راج گوٹ اب ہم جو ہے وہ راج گوٹ کی طرف روانہ ہوئے اور آہستہ آہستہ پہاڑوں پہ آگے بڑھتے ہوئے اور پہاڑوں کا نظارہ کراتے ہوئے ہم آگے کی طرف چلے آپ کو میں یہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس طریقے کے یہ فول کھل رہے ہیں اور اب ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے اور تھوڑی دوری پر اب راج گوٹ ہے اور بس اس پہاڑی کے اس طرف جو ہے وہ راج گوٹ ہے راج گوٹ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا فیلحال آپ ان پہاڑوں کا نظارہ کیجئے ان فولوں کا نظارہ کیجئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے پیچھے کا جو علاقہ ہے تلائی کا علاقہ ہے اور آگے ہم آپ چلیں گے بہت ہی تھوڑا راستہ رہ گیا ہے یہاں سے آگے ہمیں ایک گھوڑا بھی مل گیا اور گھوڑے پر سوار ہوکے گلام حسین گجر صاحب یہ اس علاقے سے چل رہے تھے کہتے ہیں تھوڑی سواری آپ کو بھی کرا دیتا ہوں تو انہوں نے یہ سواری کرائی تھوڑی دیر کے لیے ہم گلام حسین صاحب کے شکر گزار ہیں اور اس کے بعد ہم پہنچ گئے راج گوٹ کے علاقے میں سب سے پہلے پیٹ پوجا اور ہم نے کھانا کھایا گلام قادر راتھر صاحب کے گھر میں کافی مزا آیا مامانی نے اپنے ہاتھوں سے مکی کی روٹی کھلائی اور پھر ہم آرام کرنے نکلے یہ دیکھیں منیر بٹ صاحب جو ہیں یہ کھراتے مار رہے ہیں منیر بٹ صاحب کے خراتوں کے بعد جب ہم اٹھے تو ہم راج گوٹ کے اس میدان میں آئے جہاں پہ پرانے وقت میں دنگل ہوا کرتی تھی کشتی ہوا کرتی تھی تو ہم نے سوچا ہم بھی کشتی کر لیتے ہیں تو ہم نے بھی کشتی شروع کی منیر احمد بٹ صاحب کے ساتھ میں بہت ہی بڑیہ مقابلہ رہا اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کو گرانے کی پوری کوشش لیکن کسی کو بھی کامیابی نہیں ملی اور دونوں جو ہیں وہ جیت کے ہی واپس یہاں سے ہم نکلے اور آگے پیچھے ہم نے دیکھا دنگل کے بعد ہم کلماش کھانے نکل گئے اور یہ کلماش کا جنگل ہے یہ جنگل کا فروٹ ہوتا ہے کلماش کھانے کے بعد واپس لوٹے اور دوسری طرف گئے دوسری طرف بھی منیر بٹ صاحب جو ہیں وہ کلماش اٹھانے کا کام کر رہے تھے انہیں بہت اچھے اچھے کھلائے یہاں پہ اور یہ دیکھئے یہاں پہ مال مویشی بھی چر رہے ہیں گھوڑا چر رہا ہے یہ پار ڈاغن کا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور پیچھے جو ہیں اس کے یہ مندرال ہے دوستو مندرال کے سائیڈ میں جو ہے رائٹ سائیڈ جو ہے یہاں سے تلائی کا علاقہ پڑتا ہے پھر کٹھوکڑی ایک جگہ ہے وہ علاقہ پڑتا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہاں ایک چملوئی گلی بھی ہے چملوئی گلی کے ساتھ میں ایک کوئل فیر جگہ کا نام ہے اور اس کے بالکل ساتھ میں جوالی نام کی ایک جگہ ہے بالکل پہڑی کے طرف اور جوالی سے ہی جو سوتی علاقے کے لوگ ہیں یا چنگا علاقے کے لوگ ہیں یا کلو تران کے بھی لوگ ہیں تو اس ریج کے جو لوگ ہیں وہ جوالی کا پانی ہی پیتے ہیں جوالی کا پانی جو ہے سپلائی ہوتا ہے اور اس کو سارے لوگ جو ہیں وہ پیتے ہیں یہاں سے کچھ علاقے جو ہیں وہ سمائی وغیرہ اور اس طرف کے نظر آتے ہیں اور یہ علاقہ آپ دیکھ رہے ہوں کے سامنے یہ بھلے اس کا نیچے کی طرف کا علاقہ ہے کلو تران والی سائیڈ کا یہ یہاں سے جو ہے تھوڑا نظر آتا ہے تو میں نے کہا آپ کو دکھا دوں تو میں کہہ رہا تھا کہ چملوئی گلی کے بعد کوئل فیر کا جو علاقہ ہے اور اس کے بیچ میں جو جوالی ہے پھر گھٹی کا ایک گوٹ آتا ہے اور اس کے بیچ میں یہ جوالی ہے تو کافی خوبصورت علاقہ ہے آگے جو ہیں وہ جوالی سے چل کے جو ہے وہ جو بہت ہی مشہور اور معروف جگہ ہے بھلیسہ میں بالپدری وہ آتا ہے اور بالپدری کا بھی یہ ایک راستہ یہاں سے آگے بالپدری جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور دوسری طرف اگر ہم جائیں تو دوسری طرف جو ہے وہ اوپر ٹاپ پہ جو ہے وہ تراما والا آتا ہے اور تراما والا سے نیچے جو ہے وہ ڈاگن آتا ہے ڈاگن کے دوسری طرف جو ہے وہ گوہ بھی آتا ہے گوہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارا بھلیسہ کا آخری حصہ ہے کیونکہ ہمچل کی جو سرحدیں ہیں ہمچل کی سرحدیں جو ہیں وہ گوہ سے ہی شروع ہو جاتی ہیں تو یہ گوہ کے بعد جو ہیں اس طرف جو ہیں وہ آتا ہے جو میں نے پہلے ہی آپ کو بول دیا کی کال جو آسر کے علاقہ آتا ہے تو اس پورے علاقے میں جو ہے وہ ٹوریزم کا بہت اچھا پوٹنچل ہے لوگوں کو آنا چاہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہاں سے دکھ رہا ہے راج گوٹ سے اور گھٹھی کی علاقے میں آپ کو جب بھی آنا ہوئی اس علاقے میں تو پہلے جو ہیں آپ گھٹھی تک گاڑی میں آئیے تھوڑا سا کچھا راستہ ہے تھوڑا سا بڑے ٹائر کی جو گاڑی ہے اس کو استعمال آپ کریں اور اس کے بعد جو ہیں پیدل آپ چلے ہیں یہاں پہ دوستو راج گوٹ کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ راج کا مطلب ہوتا ہے کوئی راجہ کے نام سے یہ منصوب ہوا گا تو راج گوٹ جو ہے یہ ایک پلین جگہ ہے اوپر اور راج نام اس کو اس لیے پڑا ہوگا کیونکہ اس علاقے میں جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں ان کے مطابق یہاں پہ جو چمبہ کا راجہ بھی اور جو بدروہ کا راجہ ہے وہ بھی یہاں آیا کرتے تھے اور یہاں پہ اپنی فیملی کو لے کر وہ پکنک منایا کرتے تھے تو اسی لیے اس کا نام راج گوٹ پڑا ہوگا راج گوٹ کا بہت ہی خوبصورت نظارہ جو ہے میں نے آج آپ کو کرایا اور آگے بھی انشاءاللہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو لے چلوں گا اور وہاں کے نظارے میں ضرور کراؤں گا فیلحال آج ہم کافی تھکے ہوئے ہیں اب ہم واپسی کی طرف چلتے ہیں آپ سب کو میرا یعنی زاکر ملک بلیسی کا سلام آدھاب اور ایک جاتے جاتے میں گزارش کروں گا آپ سے کی پوزیٹو آئیب سبی زاکر بلیسی کو فالو ضرور کریں اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اسے دیکھیں گے اور وہ بھی گھٹی اور راج گوٹ کے اس علاقے میں آئیں گے اور یہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں گے اللہ حافظ آدھاب سلام آدھاب